منصور پولیس نے دو دن پہلے ہوئی جین مندر میں لاکھ روپے کی چوری کا خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے دو نابالک صحیح تو تین لوگوں کو حراست میں لیا اور ان کے قبضے سے لگ بھگ ساڑھے تین لاکھ روپے کی بھگوان کے مکٹ گہنے آدھی بی برامت کا لیے منصور شہر میں پچھلے کچھ دنوں سے لگتار چوری کی باردات ہو رہی ہے پولیس اس کوشش میں لگی تھی کہ یہاں پر اب اس باردات کو انجام کون دے رہا ہے گھٹنا کو انجام دینے کے لیے نابالک بچوں نے یہاں پر چڑھی بنیان گرہ جیسی یہاں پر کپڑے کھل کر باردات کو انجام دیا ہے تاکہ شک ان کے اوپر نہ جائے اور چڑھی بنیان گرہ پر ہی جو ہے ان پر شک جائے پولیس ان پر کوئی کاروائی نہ کری پولیس صدق شک انوراگ سجانیا نے یہاں پر بتایا کہ نابالک بچوں کو بال نیایالے میں پیش کیا جائے گا جبکہ ایک انی آروپی کو سکشم نیایالے میں پیش کیا جائے گا دنانگ ساتھ اور آٹھ اکٹوبر کی دنگانی رات ایک سنسنی کے زوادہ تھی جیسے بندی جی کا باگ اسے جین مندر میں کچھ لوگوں کے دورہ کھڑکی سندھر دوسا گیا اور وہاں پر مندر میں جتے بھی چھتر اور شرنگار کا سامان جو لگا ہوا تھا وہ دان پیٹیوں سے جتے بھی کیش جو آیا وہ سارا لے کر وہ چلے گئے تھے جو کہ ایک شہر کے بیچوں بچی گھٹنا تھی کافی سندھنی کی زوادہ تھی تو موقع پہ پہ پہنچ کر ہمارے دورہ پوری ٹیم گھٹی تھی گئے اور موقع پہ جو بھی ساکشتے جیسے سی 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 ٹی وی کیمرا فنگرپرنٹ پر اگرہ انہی کا سبھی کا سنکلن کیا گیا جب مقبر تانتر کو ایکٹیویٹ کیا اور ان سے پوچھتاچ کی تو تین چار لوگ سندھے میں آئے جب ان لوگوں کی تصدیق کرنا شروع کیا ان کے پر ٹیکنیکل ورک کرنا شروع کیا تو ان کا سندھے مومنٹ پتا چلا تو اسی حساب سے ہم لوگوں نے ان کو تصدیق کرنا شروع اور آگے بڑھا ہے جب یہ ہمارے قبضے حراست میں ہے تو ان سے جب پوچھتاچ کی گئی تو انہوں نے گھٹنا کو انجام دینا قبول ہے